ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آل جراد یعنی ٹڈیا کس قسم کا پرندہ ہے اور دنیا میں اس کی کتنی اقسام پائی جاتی ہے اور ٹڈیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اسلامی تاریخ کا وہ شخص کون تھا جس کو اس کی بہادری کی وجہ سے زرد رنگ کی ٹڈی کا لکب دیا گیا اور بات کریں گے کہ ٹڈیا جب انڈا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو کس قسم کی زمین کا انتخاب کرتی ہے اور ٹڈی کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی نباتات پر پڑ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور ٹڈی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا اور ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ٹڈی آ کر بیٹھی اور اس کے پروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لکھا ہوا پڑا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی اور بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ٹڈی آ کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی الجراد جس کو اردو میں ٹڈی آ کہا جاتا ہے یہ ایک مشہور و معروف پرندہ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آل جراد یعنی ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم بری اور دوسری بحری لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خوشکی پر رہنے والے ٹڈی کا ذکر کریں گے ناظرین قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشانی اور مسئبت کے عالم میں چاروں طرف پھیل جائیں گے اس وقت کی حالت کو حق تعالی نے جراد سے تشبیح دی ہے ارشاد باری تعالی ہے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار چاروں طرف پھیلا ہوا ہو یعنی اس دن انسانوں کا سمندر ہوگا جو پورے خطائع ارض پر پھیلا ہوگا اسی حالت کو حق تعالی نے دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے اس دن تمام انسان بچے ہوئے بستروں کی طرح ہوں گے ناظرین ٹڈیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی اور بعض تو سفید رنگ کی ہوتی ہیں ناظرین مسلمہ بن عبد الملک بن مروان سہیب الرائے بہادر اور جری آدمی تھے ان کا لقب جرار السفرہ تھا یعنی زرد رنگ کی ٹڈی تھا کئی مرتبہ مقام رومینیا اور آزربائی جان کے گوورنر بنائے گئے انہوں نے اپنے بھائی سلیمان کے دور خلافت میں کس تنطنیہ پر حملہ کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ان کی وفات ایک سو اکیس ہجری میں ہوئی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ الجراد یعنی ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزبی ہوتا ہے اور جب کچھ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پر نکلاتے ہیں تو اس کو غوغا کہا جاتا ہے اور جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کال رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جراد کا اطلاق ہوگا ناظرین اس جنور کا انڈے دینے کا عجیب طریقہ ہوتا ہے جب یہ انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو پھر اس زمین پر دوم سے اپنے انڈے کی باقدر سراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈہ دیتی ہے نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے ناظرین جراد یعنی ٹڈی کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں دو سینے میں دو بیچ میں اور دو آخر میں ٹڈی ان جانوروں میں سے ایک ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہیں اور اپنے سردار کے تابع اور مطی ہوتی ہیں اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ اتر جاتی ہیں ناظرین امام دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی کا لعاب نباتات کے لئے زہر قاتل ہے اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس کھیت یا جنگل میں پہنچ جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے حاضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی ہے ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عیوب علیہ السلام برنہ غصل فرما رہے تھے تو آپ پر حق تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی جس کو آپ علیہ السلام اپنے دامن میں سمیٹنے لگے تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیوب کیا ہم نے تم کو ان سے بے نیاز نہیں کر دیا حضرت عیوب نے ارض کی کہ جی ہاں لیکن آپ کی برکت سے تو بے نیاز نہیں ہوں ناظرین تبرانی اور بہکی نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لشکر یعنی فوج ہیں ناظرین علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدرجہ بالا حدیث میں عدم قتل کا حکم فرمایا ہے یہ اس صورت میں ہے جب جب تک ٹڈی کھیتی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پنچائے اور اگر یہ نقصان کا سبب بنے تو اس کو مارنا جائز ہے ناظرین حضرت ابن عمران کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر ٹڈی بیٹھی جس کے پروں پر لکھا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں اور ہمارے 99 انڈے ہوتے ہیں اور اگر پورے 100 ہو جائیں تو ہم پوری دنیا کو چٹ کر جائیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا باز قبول کر لیا گیا ہے یعنی آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے ناظرین علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی دس چیزیں یعنی گھوڑے کا چہرہ ہونا ہاتھی کی آنکھ بیل کی گردن بارہ سنگے کی سینگ شیر کا سینہ بچھو کا پیٹ گید کے پر اونٹ کی ران شتر مرک کی ٹانگ اور ساپ کی دم ہوتی ہے ناظرین اگر کوئی شخص خواب میں ٹڈی کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ٹڈی کو خواب میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی لشکر اور اس کے عذاب سے دی جاتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں سے ہے اور چھوٹی ٹڈی کو خواب میں دیکھنا بد اخلاق بد کردار سے سابقہ پڑھنے کی طرف اشارہ ہے اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس نے ٹڈیوں کو کسی برتن یا مٹکے میں بھر لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ اس کو درم و دنانیر آصل ہوں گی اور اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اس کے نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی اس کی تعبیر سپاہیوں سے بھی دیتے ہیں جو اس جگہ آئیں گے اور ان کا نقصان ٹڈیوں کی تعداد کے لیاز سے ہوگا